امجد علی افیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے اللہ علیہ وآلہ 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 سب سے پہلے میں استاد عمران بکر منڈی والے کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میری حوصلہ فضائی کی ہے اور میرے کام کو پسند کیا انہوں نے میں استاد جی آپ کا بہت مشکور ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ہیں تو آپ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کمنٹس میں جو میرے دوست سوال کرتے ہیں انہیں ضرور سوال کا جواب دیا کریں رپلائی کیا کریں آپ استاد ہیں آپ نہیں رہنمائی کریں گے تو اور کون کرے گا چلے منڈی کیا کرتے ہیں اسلام علیکم جناب کیسے پر لائے جوڑا ہے گا پانچہ آردہ ہے جوڑا پانچہ دارہ تی ہری پھانچہ دارہinä ہ Ardaہ نے تعری صحیق ہے سوال تیہری خوہ Roban بٹی امیстہ مار دوگی دا ہون ہے وجاہ دا ہون ہے دہاؤ مادی ویدھاؤ اللہ آلے ہو تو اسی سے شرم آگئے ہو آجے ویڈیو نہیں رہے دے لگ دا پوری پوری ویڈیو دیکھا کرو میری پھر تاڑی ٹریننگ ہوئے گی یہ دوستو پیر ہے کس لگا بدا ہے بھائی پینتیس سروے گا یہ تاں باندھے بچے اڑھاتا ہے گارنٹی والا ہے اچھا یہ گارنٹی والے ہیں یہ چلے میں چھوڑنا نا یہ فی میل ہے آپ کس اڑھاتا ہے یہ بچے یا کسی سے لے گیا ہے گر سے لے گیا ہے کتنی در بچہ اڑھ جاتا ہے چھے سات گھنڈے نکال لیتا ہے انٹیکٹر نمبر ہے آپ کا رائبریشن بھی ہے دوستو اس میں بچے نے یہ پتھی ہے چار اولی اٹھی اور باندھ جوڑا یہ میل دکھانا ہے یہ میل چھوڑا ہے وہ دوسرا پیر کسی میں گا ہے یہ ہے بھائی پانجار 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 گا ہے وہ بھی پکڑ لو مل guten آپ کوہ سات کے لئے دوستو پیلے والا پیر ہے جو بھائی نے پنتیس آگا بتایا ہے ماشاءاللہ میلوی ایکٹیو ہے دوستو جوسرا پیر یہ ہے دوستو یہ پانچار گا ہے اس میں اور اس میں اتنا فرق کیوں ہے یہ چودری گا ہے تو وہ وہ مجھے تیڈی کے مگر کراس لگتا ہے یہ تیڈی چوئی ساوالے گوئی یہ بیٹا چھوڑنا نہیں ہے یہ فیمیل ہے نا بھائی یہ گھر کے آپ کے یا لے کے آئیں گے کئی سے لے کے آئیں گے جاننے والا پس کتنے سے اس سے جان پچھانا آپ کی دو تین سال سے دو تین سال سے لین دین ہے اس کے ساتھ اچھا کیوں اُتر دیتا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ کتنا نمبر ہے چوئی صاحب کے چوئی صاحب آلے کی اُتر میں رہی جی دوستو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ کتنا نمبر ہے میل دکھائیں جی آپ نے بتانا ہے یہ کتنا نمبر پیاد ہے میل کے بارے بھی نہیں بتا کتنا نمبر ہے چوئی صاحب آلے یہ تو کنفروں میں نا جی یہ دو وجہ چوئی صاحب کہتے ہیں کہ ماں باپ ایک ہی تھا پھر جونسرے نکلتے ہیں پھر دوسرے نکلتے ہیں جونے رکھے ہیں آپ کے پسندیدہ کے اُتر کون سے ہیں ٹیڈی کون سے والے ٹیڈی شوڑری والے چوئی صاحب آلے آپ مطلب کہ اڑانے کا شور کرتے ہیں ماشاءاللہ تر تالیس نمبر کڑی ہے اس کے پاؤں میں تر تالیس نمبر سوری فورٹی ایٹھ فورٹی ایٹھ ہے دوستو یہ میل ہے وہ جی دکھا دوسرا والا نہیں بس ٹھیک یہ میل ہے فی میل اس کی پہلے چھوڑ دی ہے وہ کارنر پر کھڑی بھی ہے یہ فی میل ہے دوستو اور یہ والا میل ہے یہ پیر ہے بھائی کمی پیشی ہوگی کوئی کمی پیشی ہوگی کوئی اس میں کمی پیشی فائنل پر تالیسوں میں مل جائے گا یہ سرخہ پیر کتنے کا ہے سرخہ پانچ دار کا پانچ دار کا لگا ہوا ہے جی دکھانا دے بٹھا سرخہ پیر یہ دوستو سرخہ پیر ہے چھوٹی نوک کا ایک میل ہے اور اتنی میل فی میل کی نوک ٹھیک ہے مناسب ہے لیکن میل کی نوک چھوٹی ہے انڈین ہے انڈین پیر ہے دوستو یہ ماشاءاللہ یہ کتنے نہیں پانچ دار کا پانچ دار کا ایسے نہ کریں یہ کونسا موں سے بم کیچ کرتا ہے کوئی یار جائے جائز باز کرو یار بتا دے پھر آپ بتا دے اچھا چلے میں شاہ کروا دوں پھر ریٹل کرتا ہوں اگر آپ کو سب باز بندی سے لے جائیں گے جناب یہ میل ہے دوستو نار ہے ایسے ہی نا بجر میں فی میل کو میل کی دو گائیڈ بھی کیا کریں نا سوڑا ایجوگیڈ بھی کیا کریں ہمیں ساتھ ساتھ سکھایا بھی کریں سوڑا سوڑا یہ دوستو میل ہے انڈے بچے گرنٹی سے کرے گا کیا باز ہے جی دوستو اس میں وائبلیشن دیکھیں ماشاءاللہ پر بھی اچھا ہے دسویں کلی اس کی آ رہی ہے ایک پر اس کا سفید ہے اور اکثر دوست یہ کرتے ہیں کہ شیز کو بیچنے کی خاطر جو الگ شیز نظر آئے اسے نکال دیتے ہیں یا کار دیتے ہیں یہ والا جیسے اسے کھیند کے لاتے بھائی تو یہ پورا سرخہ ہی لگنا سا لیکن ان کی امانداری کی امداد دیتا ہوں کہ انہوں نے کبوتر کو ڈمالش نہیں کیا ہم اسے ڈمالش کہتے ہیں ورنہ لوگ چینے کبوتر کو چینے کبوتر کو رامپوری کبوتر بنا دیتے ہیں ڈمالش کر کے اس کے پارو کھیڑ گئے اس کے سفید پارو کھیڑ دیتے ہیں در سے در سے کبوتر کو ڈمالشمنٹ کرتے ہیں تو بھائی نے وہ چیز نہیں کی ہے بھائی سے بھائی آپ کا اس چیز کو بیسے شکریہ کہ آپ نے امانداری سے کام کیا اس سے مجھے باز آپ کی آپ کا کام پسند آیا ہے کیا باز ہے جی میل میں وائبریشن دیکھیں ماشاءاللہ دوستو جول ڈی آر جول ہلکا سے اس کا کھلا ہے دوستو ماشاءاللہ جول آور کبوتر ہے انڈیان کبوتر ہے دوستو یہ یہ میرا یہ دوستو فیمیل ہے یہ پکڑا ہے یہ فیمیل کو رنگ لگا اوڑی بھی ہے 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 یہ خلر بھی سے گور کب لوگ لگاتے ہیں یہ بھلا ہاں ٹیک کلر ہے یہ بھلا ہاں ٹیک کلر ہے فیمیل کی ہڈی جو نے دوستو ساڑھے تین ملی آیا ہے باندو جوڑ کی فیمیل ہے یار کمی پیشی کر کے گو بتائیں کتنے کا مل جائے گا سر آپ بتا دے کی ہڈی جہے گا میں ایک باعت کروں آپ کو برا دن ہی مانے گے برا دن ہی مانے گے برا دن ہی مانے گے میری شر برا دن ہی ماننے گے میں ریڈ لگا دو مند تو نہیں کریں گے میں کیا مند تو کارمیں آگا آپ نے کیا مند تو نائی پندرہ سور وے دون چوڑے کا نہیں نائی سر یہ پندرہ سور دن ہی نا ہے انہ دن ہی ٹیکیلنے لگے ہیں دوستو بھائی کہنے نئے نے خریدنے شروع کیا میں نے تو کتنے کا فائنل ہو جائے گا بتائیں فائنل بہت سو جگہ آپ کے لئے چار زار ہے جو بھی آپ کی ذات کی کھا جائے چلو پچیس سر وے کالے نا پندرہ سو نا دو دار پچیس سر وے میں نہیں بہت سو جگہ نہیں ہو جائے میں آپ سے چار زار مانگ رہا ہوں آپ پچیس سو کہہ رہے ہیں ہاں دی آپ خودی انصاف کر لے ہاں دی آپ نے سمیش میں ڈال دی آپ نے نہیں نہیں آپ خودی انصاف کر لے فائنل ایک ہی بات کروں گا تین ازار پہ دوں گا کچھ پیر کا سلے دی ہی جائے یہ آپ کے لئے صرف سر آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں کہتنا نہیں کہتنا ہاں دی کوئی بات ویڈیو دیکھتے ہیں نہیں مجھے چکھائے بھی کریں ساتھ ساتھ ہاں دی بہت شکریہ جی دوستو یہ بھائی نے تین ازار کا پیر دے دی ہے بھائی کا تاہ دل سے شکریہ آپ کا شکریہ ہمارے پاس آئے ہیں نہیں نہیں جناب آپ کا بہت شکریہ یہ دوستو پہ چھوڑ کے اکبر دکھا دے یہ دوستو سرخہ میل ہے اور یہ فی میل ہے اگر میں نہ لیتا تو یہ فائنل کہاں تک آپ نے بیٹھنا سامنڈی میں چارزار تو کٹنی سی دینا چارزار تو کٹنی سی دینا نہیں جی دوستو بھائی کی بات سنی ہے چارزار سے کم نہیں دینا ساتھ کہ وہ تو اچھے ہیں مجھے پسند آئے ہیں میں نے بھائی سے ڈیل کی ہے حمید ہے کہ آپ کو ڈیل بھی پسند آئی ہوگی تو آپ بھی مجھے بتایا کریں کہ ڈیل کرنے کا صحیح طریقہ کیا کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں یہ بھولے بالے جو دکاندار ہیں بھولے بالے ہیں دکاندار کہ انہیں فسایا کیسے جائے یہ آپ نے بتانا ہے دوستو چلیں جی پھر بھی دستو سر جی تو پانچزار جائے سانزار جائے پھر اٹھ ہزار جائے پانچزار جائے پھر اٹھ ہزار سر کو لو ریڈتا ڈاؤ اٹھ ہزار چھیک ہے نا کٹی جگہ تو آئے ہو ہاں تاڑھی تاڑھی نہیں باندھی نمبر شیئر کرنا لو جی دوستو بھائی نے میڈیو میڈی نہیں بنا نہیں نہیں بنائیں گے بھائی کی کھا بھڑی ہیں شاہین آلیا نے انہا نہیں ایسا 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 نہیں ایسا ایسا نہیں یہ مادی کے نارے مادی کے ایسا نار بھی دھانا ایسا نار بھی دھانا کنے جوڑے گا تو نہیں جوڑے نہیں ایسا اٹھ ہزار کلیمات 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 اگر آپ کو کوئی محسوس ہوتا ہے تو آپ ضرور کمیٹس میں بتائیے گا کوئی بات کام بھی ہو گیا یہ میل ہے دوستو میل کی آنکھ بھی بلکل فی میل جیسی ہے کوئی فرق نہیں ہے جناب ایک جیسی آنکھیں دونوں کی باقی کبوتروں کی بھی ایک جیسی ہیں انہیں بھی ذرا شو کروائیے گا وہ اس کا شو کروائیے گا ایک اور جوڑے کا یہ جوڑا صاحب کا پندنہ ہزار کا ایسی کیا نا یہ دوستو پندنہ ہزار بھائی نے سپیر کی قیمت مانگی ہے کیوں ہے بھائن ڈیوڑی بھائی ڈیوڑی ڈیوڑی جو گھل گیا کرا سیاسی میرانے دا تمہیں پسند کیتے نے ان کو پسند کی ہماری کو کسی ہیں ہیں کیا تو گھل گیا تو گھل گیا تو اس مقربی کا فعلشکی ہے موسیقی دوستو بہت اچھی سازی نے بات کی ہے کہ رنگ جیسا مرضی ہے کبوتر پورا ہونا چاہیے باقی سازی سار آپ اسسٹن کمیشنر ہیں لیکن آج آپ نے پڑی لکھی بات کر دی ہے کہ سیاسی بیانی سے جو دیا آپ کا بہت شکریہ جی دوستو باجہ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے وہ میں تبارہ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو جو لوگ نفسیاتی مریضوں کا ان کی وجہ سے یہ کتنی دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ایسا براہ جو للبی بھی کہے.. مانس کے البے باب ایسا بڑے تھی تشہر Two اندھیرے میں تو اندھیرے میں انسان بھی تو دیکھتا نا دیکھیں اس کا بھی ہے انسان اور جانور میں بڑا زمین آسمان کا یہ ایک پرندہ ہے بچارہ چھوٹا سا یہ سہم جاتا ہے ویسی اندھیرے میں پاغل ہو یہ ہوتا ہے اندھیرے میں اگر یہ دیکھ رہے ہوتے تو رات کے ٹائم یہ گھڑا کے بیٹھتے ہیں روشنی کی طرف نہ باگتے ہیں نہیں روشنی ہے کہ جہاں پر نرجی ہوتی ہے وہاں پرندہ جاتا ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے بھی نظر آئے گی جنگل میں میں ہوں مجھے میں اسی طرح جاؤں گا جہاں مجھے روشنی نظر آئے گی اندھیرے میں ان کو ٹریننگ کی جاتی ہے بلب کے اوپر بلب کے اوپر بلب کے اوپر بلب کے اوپر بلب کے چھتوں پر اندھیروں میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے سپیشل وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ٹریننگ رات کے ٹائم میں ان کو اڑھایا جاتا ہے بلد ہوتے بندے بلد ہوتے بندے بلد ہوتے بندے بلد ہوتے بندے صام ٹائمز و اوپر صبح رات کو یعنی بجے گا رہا تھا کیوں رات کی ٹریننگ ہوتی ہے مرگ و ٹیم ان کو اڑھا یہ جو دوست شوق کر رہے ہیں انہیں ٹریننگ جیسے ہم صبح پلا مارتے ہیں ٹریننگ کے لئے ایسے ہی رات کو بھی پلا مانے چاہیے رات کو تو پھر تو دکان داری ان لوگوں کی دکان داری تو بڑی چمکے گی لگتا آپ نے ان سے ساتھ بھی بھوک پکا تو نہیں کیا ہوا دکان دارہ ساتھ ان کو اگر ٹریننگ دینی ہے نا آپ نے شام کی ٹریننگ دینی رات کی تو چار بجے پزا مار دیں شام کا رات کو پزا مار دیں گے کوئی دور کبوتوں کو دانہ کھلا کریں یا دانہ کھلا کریں تین بجے پزا مار دیں شام تک جو شام تک بہت نیچے آجتے آسا آسا نہیں رہو جاتے ہم نے تو اپنے کبوتر اسے نہیں جائے کبوتر اگر گیر میں ہو تو کبوتر گیر میں ہو جو اگر آپ کا چمکوں میں جیسے کہتے ہیں بڑا سمجھدار کبوتر ہے نا اگر آپ کے ٹریننگ نیچے نہیں آئے گا وہ اوپڑ ہو جے گا یا ٹرین تاور دونے گا یا پھر روشنی ٹوٹے گا یا پھرلی کوٹیں گا اوٹر جا کے سٹے کرے گا جو کہتے ہیں نا راہ ساری کبوتر اوٹھا ہے سام ٹائم آپ دیکھنا کبھی اوٹھیں چھت پہ آئیں تو آپ کا کبوتر اوپر سے نکلتا ہے کیوں وہ کہیں ہوتے ہی کیا تو ان کے باند ہوگے گا جاتا ہے کبوتر جیسے جیسے اندیرا بڑھتا جاتا ہے کبوتر ہائٹ پکڑتا ہے اس کی کیا وجہ سے اس کی یہ وجہ ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ میں اپنے گھر بیٹھوں گا یہ نہیں بیٹھیں میری نظر میں دییا ہے کہ کبوتر کو اوپر روشنی ہوتی یا نیچے دے رہا ہو جاتا ہے کبوتر روشنی در باگتا ہے اس لیے کہ وہ نیچے ڈر جاتا ہے اندیرا ہو رہا ہے وہ روشنی کے چلینا یہ کمیٹس میں پڑھی ہے کہ اس بات کا جواب اپنے دوستوں سے لیں گے باکیس آجی آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑے چھین نالوجی بات بتا ہے چار بجے پلاں مارے لیکن دانا نہیں ہونا تھی ساڑھے تین مجھے سر میں اڑھا تھا ہوں اپنے کبوتر وہ تقریباً ساڑھے نو دس بے تک نا لائٹ پہ وہ بیٹھتے ہیں میرے میں چیک کرا سکتا ہوں آپ جام کو بھی رکشن ہوتا ہے میں چیک کرا سکتا ہوں صحیح 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 صح آپ کا بہت شکریہ صحیح 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 صحح آپ اپنا موبائل نمبر بھی شیئر کریں مرنی تصول بنا اس لئے میں سوالی چاہتے ہیں پر اchoانو کو ساندھا ہے تو اس کو پسندے لے پر چنگے نہیں ریٹرے کی ماندھ رہے پرہی مارنے 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 یارانہ زار پرہ ہوسا دہا کہ جو والیٹی ہوئے جشمندے لاغی پر ممسوٹے کیا اندھے پر صلیر فندکاری دا کوئی فیضا نہیں سارے democrats مرنی بہت سے ہوسا دہا کہ میں مثلا کرنی علیہ نیمہ بنا بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ 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 مہتر کیا ہے؟ اٹھ ہزار مہتر ہے۔ اٹھ ہزار مہتر ہے؟ ای؟ اٹھ ہزار مہتر ہے۔ اوہ سیب ایلا اکم اتر تو چینی مہتر جڑیا ہے؟ اگر اٹھ ہم؟ اوہ کنت ہے؟ بارہ ہزار مہتر، بارہ ہزار مہتر ہے۔ اے اس لیے منگے کیوں نے اتر ہے؟ شاہ جی، یہ لیند چلے یہ مارکیٹ اور ریڈ مگتے لے وہاں، ریڈ مگتے لے، صحیح، کمی پیشی بھی کرو نا نا جو چلا لے 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 کسی دکر کر لوگے کمی پیشی سمجھو شاہی جی میں تسی کو گے جیز 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 کو گے کسی دکر فائنل کرو گے آٹھ ہزار پڑا جوڑا کرتا ہے کیا ڈالا چینہ 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 چٹا چٹا آٹھ ہزار منگلے آ چھے ہزار دا ساڑھے پوائنزار دا تاڑیہ سکار چلو بہت شکریہ ساتھ جی بڑی مہربانی جناب دو سو کیونت میں نے بتا دی آپ کو بچے بھی گئن کے ٹھیک ہو گیا جناب بہت شکریہ